بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حسینہ شاہی ہے اور میں ایٹی ایس سیمن سٹرین کے جمعہ پرشتن کے اردو کی تیچر آج میں آپ کو سفر نمبر صریر خانہ کا پانچ حضرت عمر اور رفائے عام کے بارے میں بتاؤں سب سے پہلے میں آپ کو مصنف کا تعریف کرواؤں گی مولانا شبلین اومانی مولانا شبلین اومانی ایک مایا ناز مصنف نصر نگار، تنگیر نگار اور قادر و کلام شائد انہوں نے ایک عظیم ادارہ داروں مصنفین کی بنیاد جائے جو آج بھی کام کر رہا ہے مولانا شبلین اومانی نے اپنی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر کرنا شروع کیا لیکن صرف ایک ہی جلد تکمیل کے بعد وہ خفاق پا دے اور اس تصنیف کو ان کے شاہد سائد سلمان نگاری نے پائے تکمیل تک پہنچ جائے اب میں آپ کو اس سبق کی مقاصد تدریس بتاؤں گی طلبہ مولانا شبلین اومانی کی شخصی عدوی خدمات اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہبر تبادلے خیال کرسکیں درستہ لپوس لے اور روانی کے ساتھ بلند پانی اور لوگت کا استعمال کرسکیں سبق پڑھ کر اچھے حقوران کی خوبیوں پر بات کرسکیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں کا تاروح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام عمر اور لقب فاروخ آزم تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہاں مکہ میں پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ دوم تھے آپ رضی اللہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتحات کا سنیری دور تھا آپ رضی اللہ کے دور میں قانون کی حکمرانی کی آپ کے زمانے میں پولیس کا محکمہ، ڈاک کا نظام اور بیت المال قائم دی اب میں آپ کو اس سبب کا اخلاقی پہلو بتاؤں گی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ریایہ کی پلاو بہبورت کے لیے کام کرے اپنی ریایہ اور ملک کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا قبعہ ہے پس اللہ کے نزدی لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول وہ ہے جو اس کے قومے سے اچھا سلوک کرے اور ہمیں مشاہیر اسلام کی زندگیوں کو اپنے لئے مشلیرہ بنانا چاہیے اب میں آپ کو اس سبب کے مشکل الفاظ بتاؤں گی تو اس سے پہلے آپ اس سبب کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لیں تاکہ آپ کو سبب جب سمجھاؤں تو آپ کو مشکل الفاظ جو ہے سمجھ میں آ سکے رفاہے آم اس کا مطلب ہے لوگوں کی بھلائی کے کام امور امر کی جمع ہے اس کا مطلب ہے کام آر کا مطلب ہے برائی شرم اس کو عیب یا حرابی بھی کہتے ہیں روزینہ دار تنپا پانے والے جن کو وزیفہ ملتا ہو دارن سدکا سدکے کا گھر بیت المان مطلب ہے کلم بند کرنا کلم بند کرنے کا مطلب ہے لکھنا حرف شناس پڑھا لکھا مبزول مبزول کا مطلب ہے خرچ کیا دے امان حاکم یا گورنر ہو دے داد رسی کا مطلب ہے پریاد سننا انصاف کرنا چارہ ساز جزائے خیر کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ تھکے ماندے تھکے ہو اصحاب صحابی کی جمع ہے اب میں آپ کو اس سبب کا کلاسہ بتاؤں گی سادہ الفاظ میں تاکہ جسے سن کر آپ کو یہ سبب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ زندگی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو بڑے اہم کاموں سے واسطہ رہتا تھا لہٰذا وہ چھوٹے کام خود بھی کرتے تھے اور ان کاموں کے لیے انہیں پارک وقت کی کوئی تنگی نہیں ان میں کچھ کام ایسے بھی تھے جو ان کے خلیطہ کے عہدے کے خلاف تھا یا ان کے چھوٹے موٹے کام وہ کر لیتے تھے لیکن وہ ان کے عہدے کے خلاف ہوگا تھا لیکن ان کو کسی کام میں شرم محسوس نہیں ہوتی تھی وظیفہ حاصل کرنے والوں کو خود جا کر وظیفہ دیا کر دیتے قدید اور اسوان مدینہ سے کچھ فاصلے پر دو قصبے ہیں جہاں قبیلہ خزاہ کے لوگ آباد تھے اس وقت عرب میں دو بڑے قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خزاہ تو بنو خزاہ کا قبیلہ وہاں پر آباد تھے ان دونوں مقاموں پر خود تشریف لے جاتے ہیں اور جو وظیفہ حاصل کرنے والے لوگ تھے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب گھروں سے باہر آجیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کو وظیفہ کی رقم خود دیا کر دیتے ہیں اکثر صدقے کی جگہ جا کر ایک ایک اونٹ کے دان کھونتے اور ان کا بھولیا لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندھا کا معامل تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ تم کو جو کچھ بازار سے منگوانا ہو تو میں لاغ ہوں عورتیں اپنی لونڈیا ساتھ کر دیتی آپ سامان خود فرید کر ان کے حوالے کرتے ہیں جنگ کے مقام سے جو بھی قاسد قاسد کا مطلب ہے ایل جی خط لانے والے کو کہتے ہیں جو بھی وہاں سے آتا تھا وہ خود خط ان مجاہدین کے گھروں پر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا دے کر آ دے اور فرماتے ہیں ان کے جواب پھلا تاریخ تک لکھ کر رکھو تاکہ مقرر وقت پر قاسد واپس لے جاسے کاغذ کلم اور دواد خود ان کو مہیا کرتے تھے اگر ان کے گھر پر کوئی لکھنے والا نہ ہوتا تھا تو خود گروازے کے پاس بیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا ان لوگوں سے جو کچھ وہ لکھواتے تھے وہ خود لکھتے تھے ان کی زیادہ تر توجہ اس بات کی طرف رہتی تھی کہ ریائے کی کوئی شکایت ان تک پہنچنے سے رہنا جائیں ہر نماز کے بعد مسجد کے سین میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو کچھ ان سے پوچھنا ہوتا ہے جس میں ان کو بتا دے راتوں کو گلیوں میں مختلف جگہوں کا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا دورہ کرتے تھے اور مختلف جگہوں سے جو بھی سرکاری کاسد کاسد کا مطلب پیغام لانے والے ہوتے تھے ان سے آپ حالات پوچھتے تھے اس پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا مطمئن نہ ہوتے کہ حاکم اپنی ریائے کی پروان نہیں کرتے ہیں اس بنا پر آپ نے شام جزیرہ کوفہ بسرہ کا دورہ کرنے کا ارادت دی اور ہر جگہ آپ نے سوچا کہ دو مہینے پھیریں گے لیکن موت نے وقت نہ دیا لہٰذا آخری دفعہ شام کا سفر کیا اور ایک ایک زلے میں لوگوں کی آپ نے پریاد سوئے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کا غلام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا رات کے وقت مدینہ میں سرار ایک جگہ ایک مقام کا نام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک عورت کچھ پکا رہی تھی اور دو تین بچے رو رہے آپ نے جانکر حقیقت معلوم تھی ان کے پاس پکانے کو کچھ نہ آپ نے بیتلبان سے آٹا گوشت گھی اور خجورینی اور اسلام سے اپنے حولان سے پیٹ پر رکھوا کر اس عورت کو دے دی اس عورت نے آٹا گوندا بھانڈی چڑھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چولہ پھنکتے جاتے تھے کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھائے اور خوشی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے عورت نے کہا خدا تم کو جزائے خیر یعنی کے آپ کی نیکی کا بدلہ آپ کو دے تم امیر المومنین ہونے کے قابل ہو نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح عبد الرحمان بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو میرے مکان پر آئے عبد الرحمان بن عوف نے ان سے فرمائے کہ آپ رضی اللہ کیوں آئے ہیں مجھے فرماتے میں آ جاتا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں شہر سے باہر ایک کافنا آیا ہے وہ لوگ تھکے ہوں گے آؤ ہم چل کر وہاں پہرہ دیں اور ساری رات پہرہ دیتے رہے اسی طرح سعید بن یربو ایک صحابی تھی ان کی آنکھیں صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ان سے جمعے کی نماز میں نہ آنے کہ آپ نے بچہ دریاف کی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں جو راستہ بتائے آپ نے ایک آدمی اُکر رہ کیا جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا اسی طرح ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلاتے وقت ایک شخص کو اُلٹے ہاتھ سے کھاتے دیکھا پاس جا کر سیدھے ہاتھ سے کھانے کو کہا اس نے کہا کہ جنگ موتہ میں میرا سیدھا ہاتھ کٹ گیا ہے حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے بھر آیا اس کے برابر بیٹھ گئے اور رو کر کہنے لگی کہ افسوس تم کو وضو کون کراتا ہوگا سر کون دھوتا ہوگا کپڑے کون پیناتا ہوگا پھر ایک نوکر ہکر رکھ گیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کرتی اب جو آپ لوگوں نے یہ مشکل الفاظ دے کے تھیں ان میں سے میں آپ کو دھر کا کام دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ تمام مشکل الفاظ میں سے کوئی سے دس الفاظ کو آپ اپنی نون بک میں خوشکت کر کے تحریر کریں اور لغت کی مدد سے ان کے معنی جو ہے وہ اس میں تحریر کریں میں اپنے تمام قلبہ طالبات کو جو اٹھوں میں کمزوں ہیں ان کو ایک رائے دینا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر والوں کی مدد سے روز اپنی کتاب سریر خامہ کے ایک پیرگراف کی عملہ ضرور کیا کریں اس طرح آپ کے الفاظ بھی بہتر ہوں گے اور آپ کی لکھائی بھی خوشکت کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ شکریہ